دوستو ایک اسٹرویڈ ہماری سمیڈ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور انہیں اسٹرویڈز نے آج سے چھے کروڑ سال پہلے ہماری سمیڈ پر ڈائنیسور کا ختمہ کیا تھا یعنی یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ بات بھی آپ جان لیں جس طرح یہ ہمارے لیے خطرہ ہے اسی طرح انہیں اسٹرویڈز اور کومٹس کی وجہ سے ہماری سمیڈ پر پانی آیا اور انہیں اسٹرویڈز کی وجہ سے ہماری سمیڈ پر لوہا سونا اور باقی دہاتیں آئیں جن کا استعمال آج بھی ہم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ اسٹرویڈز ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے سائنسان اسٹرویڈز کے پارے میں ڈیٹیل سے سٹڈی کر رہے ہیں اور آٹھ چنوی دوزار پائیس کو ناسا نے ہماری سمیڈ کے اوربٹ کی سٹڈی کی ان کے مطابق کئی بڑے اسٹرویڈ ہماری سمیڈ کے گرد گھوم رہے ہیں اور ایک سٹڈی کے مطابق کئی اسٹرویڈ ہماری سمیڈ کے طرف آ رہے ہیں اگر ان میں سے ایک اسٹرویڈ بھی ہماری سمیڈ سے ٹکراتا ہے تو ہماری سمیڈ پوری طرح سے تباہ ہو جائے گی آخر وہ کون کون سے اسٹرویڈ ہیں یہ آپ جانو گے آج کیسے ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سپیس ورلڈ کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناسے کے مطابق ہر روز ہماری سمیڈ سے چھوٹے چھوٹے دس کے پارٹیکلز ٹکراتے رہتے ہیں ان میں کئی چھوٹے چھوٹے اسٹرویڈ میں مجود ہوتے ہیں جو ہر روز ہماری سمیڈ سے ٹکراتے ہیں لیکن یہ اسٹرویڈ ہماری سمیڈ کے اٹموسفیر میں داخل ہوتے ہی جل کے راکھ ہو جاتے ہیں تیس چون انیس سو آٹھ میں ٹینک سوکا نام کا ایک اسٹرویڈ ہماری سمیڈ کے اٹموسفیر میں داخل ہوا اور سیبریا کے پاس جا کر پلاسٹ ہو گیا اس نے سات سو پہتر سکوئر مائلز کے ایڈیا کو کور کیا یہ دھماکہ ہیروشیما میں گرائے گئے ایٹو بوم سے ایک ہزار گنا زیادہ پاورفل تھا یہ بات آپ جان لیں کہ یہ اسٹرویڈ زمین سے نہیں ٹکرائیا تھا بلکہ آسمان میں ہی پھٹ گیا تھا سائنس دان کو کہنا ہے کہ اگر کسی اسٹرویڈ کا سائز ایک سو فیٹ سے کم ہوا تو وہ آسمان میں ہی پھٹ جائے گا لیکن اگر کسی اسٹرویڈ کا سائز ایک سو فیٹ ہوا تو وہ زمین سے ٹکرا کر سکٹی فائی فیٹ کا اگڑا بنائے گا اور بہت ہی تباہی مچائے گا لیکن بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اسٹرویڈ نہیں تھا بلکہ کسی یو ایفو نے بلاسٹ کیا تھا اصل میں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا اس کے بعد 2013 میں ایک اسٹرویڈ رشیا میں داخل ہوا وہاں کے لوگوں نے آسمان میں پہت تیز روشنی کو دیکھا جو ایک اسٹرویڈ تھا یہ اسٹرویڈ ہماری سمین کے اٹموسفیر میں داخل ہوا اور سمین سے 28 کلومیٹر اوپر ہی آسمان میں پھٹ گیا جسے بہت سارے لوگ زکمی ہوئے اور اس سے نکلنے والی ویفز نے کئی بیلڈنگز کے شیچوں کو توڑ دیا تھا ایک اندازے کے مطابق تین ہزار سے زائد بیلڈنگز ڈیمج ہو گئی تھی اور پندرہ سو سے زائد لوگ زکمی ہو گئے تھے یہ اسٹرویڈ پچھلے ایک سو سالہ میں زمین سے ٹکرانے والا سب سے بڑا اسٹرویڈ تھا اس کے لمبائی قریب ساٹھ فیٹ تھی اور اس کا وزن دس ہزار ٹن تھا اگر اس کا سائز ایک سو فیٹ ہوتا تو یہ ہماری زمین سے ٹکرا جاتا ذرا سوچئے اگر ایک سٹرویڈ کا سائز تین ہزار دو سو اسی فیٹ ہو تو وہ کتنی تباہی مچائے گا سائنس دان کو کہنا ہے کہ آنے والے چھ لاکھ سالوں میں ایسا ہی ایک سٹرویڈ ہماری زمین سے ٹکرائے گا یہ بات آپ جان لیں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں آج چندوی دوزار بائیس کو ناسا نے سٹڈی کی کہ ہماری زمین کے گرد آج سو پچاسی سٹرویڈ مجود ہیں جن کا سائز ایک کلومیٹر اور اس سے بھی بڑا ہے دو ہزار سولہ کی سٹڈی کے مطابق اگر ایک کلومیٹر کا سٹرویڈ ہماری زمین سے ٹکراتا ہے تو وہ ہماری زمین کو ایک جھٹکے میں ہی ختم کر دے گا سائنس دان کو کہنا ہے کہ بہت سارے سٹرویڈ ہماری زمین کی طرف آ رہے ہیں جن کا سائز ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے سائنس دانوں نے 1974 میں ایک سٹرویڈ کو دیکھا جو 19 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہماری زمین کی طرف آ رہا تھا اور یہ سٹرویڈ 1994 میں ہماری زمین سے 1.2 ملین کلومیٹر کی دوری سے گزر کیا جس کا نام تھا 1994 پی سی ون اس سے بھی پہلے 1933 میں ایک سٹرویڈ اس سٹرویڈ سے بھی کم دوری سے ہماری زمین کے قریب سے گزرا تھا اس کے پاتھ 8 اپریل 2021 کو ایک ٹیلیسکوپ نے چھوٹے سائز کے سٹرویڈ کو ہماری زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا اور یہ سٹرویڈ ہماری زمین کی سیف لائن کے اندر آ چکا تھا جسے دیکھ کر سائنسدان خوفزدہ ہو گئے تھے کہ شاید یہ ہماری زمین سے ٹکرائے گا اس کی سپیڈ 28000 کلومیٹر فی گھنٹا تھی لیکن ہماری قسمت بہت اچھی تھی کہ یہ سٹرویڈ 12 اپریل کو ہماری زمین سے 19000 کلومیٹر کی دوری سے گزر گیا یہ دوری چاند کی دوری سے بہت زیادہ کم تھی اس کے پاتھ بات کرتے ہیں 2020 کیوجی اسٹرویڈ کی جب کوئی اسٹرویڈ ہمارے چاند کے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے لیکن اس اسٹرویڈ کا سائز چھوٹا تھا جسے ہم دیکھ نہیں پائے اور یہ اسٹرویڈ ہماری زمین سے 2800 کلومیٹر کی دوری سے گزرا یہ اب تک کا سب سے قریب سے گزرنے والا اسٹرویڈ ہے اگر یہ اسٹرویڈ ہماری زمین کے اٹموسفیر میں داکل ہو بھی جاتا تو یہ اٹموسفیر میں چل جاتا اس کے بعد بات کرتے ہیں 2020 VT4 اسٹرویڈ کی جس کا سائز 32 فیڈ تھا یہ سائز ایک سمال گھر کے برابر تھا اور یہ 13 نومبر 2020 کو ہماری زمین سے 3000 کلومیٹر کی دوری سے گزرا تھا یہ اسٹرویڈ بھی سائز میں بہت چھوٹا تھا اور یہ بھی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا دوستو اگر اتنے چھوٹے اسٹرویڈ ہماری زمین کے قریب سے گزر سکتے ہیں تو بڑے اسٹرویڈ بھی ہماری زمین کے قریب سے گزر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ٹکرا بھی جائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے جن سے ہم انہیں زمین سے ٹکرانے سے روک سکیں اس کے لئے ناسا کے پاس کئی پلانز ہیں جس میں ہم ایک روکر سے کسی بھی اسٹرویڈ کو سپیس میں ہی ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی بھی اسٹرویڈ کے بار میں 15 دن پہلے پتا چلنا چاہیے اور اس روکر کو سپیس میں بھیجنے کے لئے ہمیں بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی اور ان اسٹرویڈ کو ختم کرنے کے لئے ہمیں ایک نہیں بلکہ کئی روکرز کی ضرورت پڑے گی جو آج کی ٹکنالوجی کے حساب سے بہت مشکل ہے اس کے علاوہ ناسا کے پاس ایک دوسرا پلانٹ بھی ہے جس میں وہ اسٹرویڈ کو دھبا نہیں کریں گے بلکہ اس کی ڈریکشن کو چینج کریں گے ناسا کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی سپیس کرافٹ کی مدد سے ایک اسٹرویڈ کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر اسٹرویڈ کا سائز بہت بڑا ہوا تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ سپیس کرافٹ کے پاس اتنی فورس نہیں ہوگی جسے وہ ایک اسٹرویڈ کی پوزیشن کو چینج کر سکے لیکن اس کے لئے بھی ہمیں اسٹرویڈ کے بارے میں کئی دن پہلے پتہ چلنا چاہیے اسٹرویڈ جتنا بڑا ہوگا ہمیں اس کے بارے میں چل دی پتہ چل جائے گا اور چھوٹے اسٹرویڈ کا ہمیں تب بھی پتہ چلے گا جب وہ ہماری زمین کا قریب آئے گا یعنی بڑے اسٹرویڈ کی نسبت چھوٹے اسٹرویڈ سے ہمارے لئے زیادہ خطرہ بن سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کومنٹس کٹ کے ضرور بتائیں ویڈیو چلے گی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سپیس کی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینجل کو سبسکراب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ